شروع اللہ تبارک و تعالیٰ کے ببرکت نام یا رحمان سے جو ہم سب کی عزتوں کا مالک ہے اسلام علیکم میرا نام علی اجاز ہے اور آج کی ویڈیو کے اندر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آج کی ویڈیو کے اندر ہم آپ کی ملاقات پاکستان زلہ حافظہ باد پی پی اٹھتیس جنرل سیکرٹری میاں شہادت خان بٹے صاحب سے کروائیں گے ان سے ہم وہ تمام سوالات کریں گے جن کے جوابات آپ جاننا چاہتے ہیں اسلام علیکم کیا علمیہ صاحب ٹھیک ہے جی والیکم سلام علم دلالہ بلکل ٹھیک اچھا میاں صاحب آپ ہمیں سب سے پہلے یہ بتائیں کہ آپ نے اپنی سیاست کا آگاز کب اور کیسے کیا میں نے سب سے پہلے دوزار پانچ میں بلدیاتی الیکشن سے پہلے کیا تھا اس سے پہلے میرے والد صاحب بھی بلدیاتی الیکشن میں صالح ترے اور آلہ حافظہ تین دفعہ کام جاب ہوئے اس کے بعد میرے مامو میاں محمد مالک صاحب ٹیئرمن رہے ہیں ٹان کمیٹی کے اس کے بعد دوزار پانچ میں آلہ حمدللہ میں ناظم بنا ہوں اچھا میاں صاحب آپ یہ بتائیں کیا سیاست میں آنا آپ کا ذاتی شوق تھا یا صرف خاندانی روایات کو آگے لے کر چلنا بس نہیں سیاست میں میرا اصل میں پہلے والد صاحب کا تھا سیاست میں تھے ہم پہلے خاندانی سیاست میں آ رہے ہیں اس کے آگے مجھے بھی شوق تھا عوام کی خدمت کرنے کا اچھا میاں صاحب آپ یہ بتائیں کہ آپ شروع سے ہی ایک پارٹی کے ساتھ منسلک ہیں حالانگی آپ کے علاقے کے جو سیاست دان ہیں وہ پارٹیاں تبدیل کرتے رہتے ہیں کیا آپ کو کبھی خیال نہیں آیا نہیں مجھے کبھی خیال نہیں آیا اس کے وجہ یہ ہے کہ میرے والد صاحب کا تعلق میاں صاحب کے ساتھ تھا شروع سے انیس سو ٹیسی سے لے کر اور جب بھی الیکشن ہوا وہ ان کے ساتھ ہی سے اس کے بعد ان کے دنیا سے جانے کے بعد میں بھی الحمدللہ میاں صاحب کے ساتھ ہوں کیا کسی کی طرف سے آفر بھی نہیں ہوئی کہ پارٹی تبدیل کرنے کی ہماری پارٹی میں آجائے نہیں اس کی وجہ ہے کیونکہ اصل میں ہمارا چالیس سال کا ایک ایسا تعلق بن چکا ہے کہ ہم ایک فیملی ٹرم ہو گیا میاں افضل سنتارہ کے ان کی اچھے سلوک اچھا ہے مطلب ہمارا تلق کا تیس طرح کے بنے ہیں کہ الحمدللہ ہمارا ایک مطلب فیملی کا ٹرم بن گیا سیاسی نرا اچھا اس وجہ سے کسی کی جورت ہی نہیں کہ ہم سے وہ یہ آفر کرے اچھا کہ آپ پارٹی کا کوئی ایسا کریں اچھا اچھا میاں صاحب آپ کو ہر انتخابات میں کامیابی ہوئی ہے تو آپ اس کا کریڈٹ کس کو دیتی ہیں کیا اپنی پالیسی کو یا برادری کو یا گریب عوام کو نہیں اس میں سب سے پہلے تو میں دوگا کا گریب عوام کی سب سے زیادہ سپورٹ ہے اس کے ساتھ برادری تو ضروری ہے برادری ساری میرے ساتھ ہے اور غریب عوام ہے اور ساتھ اللہ کا شکر ہے تھوڑا بہت میں بھی سب کے ساتھ کتاما کوئی خدمت کرتا ہوں تو اس وجہ سے الحمدللہ آج تک چالی سالوں میں ہم کالے کیسے نہیں آ رہے ہیں اچھا میاں صاحب آپ ایک بزنس مین بھی ہیں اور سیاست دان بھی ہیں ان دونوں میں سے آپ اگر ایک چیز کا انتخاب کرنا ہو کیا آپ سیاست کا انتخاب کرے گے یا بزنس کا نہیں میں تو سب سے پہلے اس کے بارے میں سیاست بھی کروں گا اچھا کیونکہ خدمت کرنا دیکھنا بہت بڑا سواب کا کام ہے اچھا لیکن بزنس تو کرنے ہی پڑتا ہے نا کیونکہ دنیا کے معاملات چلانے یا اپنے نظام چلانے کے لئے بزنس کرنا ہوتا ہے جی وہ شوق نہیں شوق اصل میں عوام کی خدمت کرنے کا اچھا آپ کی نظر میں ملک کے ان مجودہ حالات کا ذمہ دار کون ہے سب سے پہلے تو اس جو ہمارے ملک کے نظام اس مطلب حالات خراب کرنے کا ذمہ داری ہمارے سسٹم کی ہے اچھا ہاں ہمارا سسٹم آج تک چلے ہی نہیں ہے اچھا جو بھی حکمرانہ اس نے اپنا سیٹ اپ بنایا جی اس سیٹ اپ کی وجہ سے مطلب ہے کبھی ایکسرسائز ہی نہیں ہوا جی مطلب ایک آتا ہے وہ اپنا ملاتا ہے دوسرا آتا ہے دوسرا ملاتا ہے جی اور اس سے سب سے اہم ہماری جمہوریت آئی تک بنی نہیں اچھا ہماری بدقسمتی ہے کہ ہمارا کوئی بھی وزیر اعظم پوائنس سال نہیں پورا کر گیا یہ سب سے زیادہ افسوس ناغ بات ہے اچھا اچھا آپ کی کہنے کا مطلب ہے کہ اگر جمہوریت ہوتی تو ملک کے آج جو حالات ہیں یہ نہ ہوتے بلکل بلکل جمہوریت اگر ہوتی تو اللہ حمدللہ آج دیکھیں ہمارے اس کے ایک مثال ہے نا بنگلہ دیش ہمارے پاس ہے جی بنگلہ دیش میں جمہوریت ہے وہ ہم سے علاقہ ہوا ہے جس تو وقت ہوا تھا وہ وہ ہمارا غریب تھا یہ پاکستان جو ہمارا تھا نا امیر تھا تو آج وہ کہاں چلا گیا ہے ایسا ہی ہے انہوں نے کیا کمال کیا ہے ایک ہی کمال ہوا ہے کہ انہوں نے جمہوریت کا تسلسل رکھا ہے نظام کو صحیح کیا ہے ہمارے پاس نظام بھی کوئی نہیں ہے نا جمہوریت ہے یہ اگر آج بھی ہم اس کو آج پکڑ لیں آپ دس پندرہ سالوں میں دیکھیں گے ہم پوری دنیا میں آگے نکل جائیں پوری دنیا سے آگے نکل جائیں گے چلو چمیہ صاحب کالے کے منڈی میں مسلم لیگ نون کے مقابلے میں مضبوط جماعت کون سی ہے جس کے بارے میں آپ سوچتے ہیں کہ یہ ہمیں ٹف ٹائم دے سکتی ہے نہیں میرے خیال میں کوئی بھی نہیں ہے کیا وجہ ہے وجہ یہ ہے کہ یہاں دڑے منڈی ہیں اچھا اچھا کچھ لوگوں کی ہے کوئی یہاں بھائی مہرانٹی مہدی حسن ہے اس کی ہے باقی کوئی ایسی اور کوئی جماعت نہیں ہے کوئی ایسی جماعت نہیں ہے جو ٹاف ٹائم دے اچھا پڑے منڈیاں ہیں اچھا لیکن الحمدللہ ہم فائٹ کریں گے جو ٹھیک ہے اچھا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مسلم لیگ نون کے علاوہ ان میں سے کون سی جماعت بہتر ہے مسلم لیگ نون کے علاوہ کون سی جماعت بہتر ہے پی ٹی آئی ٹی آل پی پی پل پارٹی یا آئی پی پی آپ کہیں گے تو میرے تو ذہن میں وہی آگا ہے مسلم لیگ نون کے پاس پھر بھی مسلم لیگ نونی ہے پھر چلیں نون لیگ کو سیڈ پر رکھ کے آپ بتائیں کیا پی ٹی آئی ٹی آل پی ٹی پی یا آئی پی پی یہاں پہ اصل میں آپ کی بات ٹھیک ہے سارے ہی ہیں لیکن میرے خیال میں اگر پیپر پارٹی اگر بینزی روتی تو پیپر پارٹی بہتر ہے نون لیگ کے بعد کیا آپ بھی ہے نہیں آپ نہیں ہے یہ بتائیں کی آپ نے پارٹی کے لیے بیشمار خدمہ سر انجام دی کیا آپ کا مستقبل میں صوبائی اسمبلی کے لیے الیکشن لڑنے کا کوئی ارادہ ہے نہیں انشاءاللہ میں جو پارٹی میں کام کر رہا ہوں اید ورکر کر رہا ہوں اور کرتا رہوں گا اگر پارٹی کو ضرور نہ دوں گے تو انشاءاللہ ضرور لڑوں گا کیا کبھی کوئی سوچا بھی نہیں نہیں ورکر ہوں پارٹی دیں چاہا تو انشاءاللہ ضرور کروں گا اچھا تو پاکستان کے موجودہ حالات کو مددر نظر رکھتے ہوئے آپ یہ جو ہماری یوتھ ہے اس کو کیا پیغام دیں گے میں تو یوتھ کے لیے یہی پیغام دوں گا کہ ہماری اصل پاکستان کی سٹھ پرسینٹ جو ہے نا یوتھ ہے ان کے لیے یہی میسیج ہے میرا تو کہ صاحب کو کہ ایجوکیٹوں تلہیم پر توجہ دیں اور وہ ریڈ کی ہڈی ہے پاکستان کے لیے اور یہ جو آئے کل ہمارا جو اصل ٹرینڈ سوشل میڈیا پر ٹائم زیان نہ کریں بلکہ حقیقی طرف آئیں تعلیم حاصل کریں اور اس ملک کو سوارنے کے لیے کوئی عملی کام کریں چلیں ٹھیکے میرا صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ ہے انفارمیٹیو ویڈیو دیکھنے کے لیے ہماری یوٹیوب چینل کو سبکرائب کریں اور ساتھ ہی گینٹے کی آئیکن کو دبائیں تاں کہ ہماری آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بروقت پہنچ سکے